اسلام علیکم ویورز بھائی حاروم صاحب آج انہوں نے کچھ پکچرز میرے سے شیئر کی اور مجھے کہا کہ آپ اوری طور پر جو ہے اس کی رہنمائی کریں میں اس میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پیرا سائٹک ڈیز ہمارے برڈ میں آنے کی وجہ کیا ہے ہم اگر اس کو دور کر دیں گے تو نہ صرف ہمارا برڈ کی صحیح اچھی رہے گی بلکہ دواؤں پہ پیسے بھی بچیں گے اور برڈ کی گروت بھی اچھی ہوگی کوئی بھی بیماری جب ہمارے برڈ پہ اٹیک کرتی ہے اور ہم اسے دوائیں استعمال کراتے ہیں ایلوپیتھیک تو اس کا ایک افیکٹ تو یہ ہے کہ آپ کے برڈ کی جو ہے وہ ڈیزیز کے دوران اس کی تھیراپی ہے وہ ریکور کر رہے ہیں دوسرا اس کا سائٹ افیکٹ یہ ہوا کرتا ہے وہ کڈنی اور لیور پہ سرانداز ہوا کرتی ہے آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ ہر ممکن کوشش بنائیں کہ آپ کون سی بیماری کس وجہ سے آ رہی ہے اس کی وجہ کو آپ سمجھیں جانے تاکہ اس کے مناسب اقدامات کر سکیں تو آج ہم بات کریں گے یہ جو پکچرز آپ کو نظر آ رہی ہیں بھائی حارون صاحب نے مجھے یہ بھیجوائیں اور یہ بڑی بری طرح سے یہ برڈ متاثر ہوا بھی اس سے تو یہ اس کا علاج پوچھ رہے تھے میں کہتا ہوں کہ علاج آپ کو بعد میں بتاتا ہوں آپ پہلے اس کی وجہ جانے گھروں میں پالنے جانے والی مرغیاں چھوٹے پہ مانے پہ ہیں یا بڑے پہ مانے پہ کمرشل فارمنگ ہو رہی ہے یا کسی بھی انداز میں آپ کر رہے لکڑی کا استعمال کم سے کم کریں گھروں میں عمومی دڑبے جو ہے وہ بنایا جاتے ہیں لکڑی سے لکڑی میں جو ہے یہ پیرا سائٹس آسانی سے رہا کرتی ہیں اپنا گھر بناتی ہیں خوراک آسان آپ کا برڈ ہوا کرتا ہے چھوٹے چوزوں میں یہ اس وجہ سے ایک دم سے ظاہر نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے چوزے پہ جب بیٹھتے ہیں تو چوزہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ بیٹھی ہوئی پیرا سائٹس کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے جب ان کے پرڈ نکل آتے ہیں 20 سے 22 دن کے بعد تو اب سیفلی پیرا سائٹس آپ کے برڈ پہ اٹیک کر سکتی ہے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر لکڑی کے دربے آپ کے پاس ہیں آپ اسے سپری کروائیں سپری یہ نہیں کہ آپ کوئی اسے ڈس انفیکٹڈ کریں گے یا آپ ایک مرتبہ کسی بھی پیرا سائٹس کا سپری کرا دیں گے اس میں ڈرل کر کے ایک خاص سپری کیا جاتا ہے تو وہاں پہ پھر اس لکڑی پہ جس دربے پہ آپ کرا ہوگے یہ وہاں پہ یہ نہیں آیا کرتی کوشش کریں آئرین کا آپ ان کا گھر بنا لیں گھرے لو سطح پہ بھی آئرین استعمال کریں میکسیمم اس میں کریں آپ کی جان چھوڑ جائے گی پیرا سائٹس سے دوسرا خوراک میں تارا میرا کا دل استعمال کریں تارا میرا کا دل استعمال کرنے سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ اس خطرے سے بچا جا سکتا ہے مچھر کے کاٹنے سے کسی بھی قسم کی یہ جوئیں جو ہوا کرتی ہیں سکن پہ جو سر انداز ہوتی ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے تارا میرا کا دل استعمال کریں تیسرا آپ ان کو ویکسین کریں اگر آپ گھرے لو سطح پہ آپ کے برس چھوٹے ہیں تو آئی وی ٹیک کے نام سے انجیکشن آیا کرتا ہے سکن کے بلائی سطح پہ آپ نے سکن کو اپنی طرف کھینچنا ہے کھینچنے کے بعد آپ اس میں سوئی کو داخل کرو گے جو اس کے گوشت میں نہ جائے واضح آپ جب جلد اپنی طرف کھینچو گے تو اوپر ایک گیپ بنے گا آپ سوئی اس میں داخل کریں اور اس پہ لکھی گئی ڈوز کو دہان سے پڑھ کے آپ برڈ کو لگا دو تین ماہ تک اثر رہتا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی سر انداز نہیں ہوگی یہ فاؤل پوکس کی ویکسین ہر نوے دن کے بعد کی جاتی ہے یہ آئی وی ٹیک جو ہے یہ آپ لگا سکتے ہو ہر دو ماہ کے بعد انشاءاللہ آپ کی مستقل جان چھوٹ جائے گی پولٹری فارمنگ جو بڑی کمرشل ہو رہی ہے اس میں پوسیبل نہیں ہے کہ چکن کو آپ آئی وی ٹیک کا انجیکشن دو خدا نہ خاصتہ غلط ہوا مسل میں لگا اس کے سبکوٹینیس نہ لگا سکے آپ تو اس کا نقصان ہوگا انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں بیماری آگئی جیسا ہی آپ سنیپس میں برڈ دیکھ رہے ہیں تو اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اوکسی ٹیٹرہ سائیکلین نیو مائسین کولیسٹین کا کمبینیشن اس برڈ کو کمس کم پانچ دن مسلسل دیا جائے ساتھ میں اس کے لیور تھراپی کے لیے جو ہے وہ سوربیٹ آل ویس یعنی جیٹی پار سیرپ آپ استعمال کریں نیو مائسین اوکسی ٹیٹرہ سائیکلین اوکسی ٹیٹرہ سائیکلین اور کولیسٹین نوکسیٹین کے نام سے آتا ہے اس کی ڈوز ون گرام پر فول لیٹر ہے اور جو جیٹی پار آپ کو بتایا ہے یہ ون ایمل پر ون لیٹر ہے پانچ دن تک آپ اس کو جاری رکھو گے انشاءاللہ اللہ پاک کرم کریں گے آپ کبر ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہونے کے بعد آپ اس کو آئیوی ٹیک کا انجیکشن لگا سکتے ہو سب کو ٹینئیس یہ جلد میں لگا کرتا ہے گوشت میں آپ نے نہیں لگانا شدید نقصان ہوگا اس چیز سے آپ نے احتیاط کرنی ہے تارا میرا قدل اپنے خوراک میں استعمال کریں اور لکڑی کے پنجروں سے اپنی جان چھڑوائیں آئیرن کا رواج ڈالیں اگر برٹ کو یہ پرابلم آگئی اسے دیگر برٹ سے الگ کر دو اور اگر خدا نہ خاصتہ یہ دانیں جلد کے بجائے آنکھ پہ آجائیں تو پھر آپ اس کی ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ یہ کروگے کہ موکسی فلوکساس ان کے نام سے ٹیوب آیا کرتی ہے جو بہت ایفیشنٹ ہے صبح شام آپ اس کی آنکھ میں لگا سکتے ہو ایک آنکھ ہو یا دو آنکھ ہو اگر آنکھ میں پس ہے اسے آرام سے آپ دبائیں اور وہ پس کو نکالیں صاف کرنے کے بعد نارمل سلائن یا بائل ہوا وہا پانی اس سے آپ آنکھ دھو کہ موکسی فلوکساس ان صبح شام لگائیں انشاءاللہ تین سے چار دن میں اللہ نے چاہا تو یہ ریکاوری ہو جائے گی تو یہ تھی اس کی جو سنیپس آپ کو یہ ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں اس کی میں نے ٹریٹمنٹ بتائی واحد حل اس کا یہ ہے کہ آپ لکڑی سے بچیں اور اگر گھر میں رکھا ہوئے دیواریں پلستر ہونی چاہیے سائیڈوں پہ آپ کی اس سے بھی آپ بچ سکتے ہو تو بہت چانسز آپ کے کم ہو جائیں گے کہ وہاں پہ پیراسائٹس آئیں آئیوی ٹیک کا انجیکشن مکمل محفوظ بنائے گا آپ کے برڈ کو تو یہ تھی اس کے مطالق ضروری آپ کو معلومات فراہم کرنی تھی اس پہ عمل کیجئے اور بچئے اس ڈیزیز سے جو جل پہ آپ کو یہ برڈ کے دانے نظر آ رہے ہیں یہ نہ صرف برڈ کو کمزور کر دیں گے بلکہ اگر اس کسی جوان مرغی پہ جوان اس پہ آئے تو وہ اپنی پروڈکشن بھی بند کرتے کی